یہ موبائل نے ہمارے اخلاق پر بات کرتا بچہ ماں سے بات کرتا ہے وہ بیٹھی موبائل دے ہاں بولو کیا کہتے ہو سن رہی ہوں بولو بولو سن رہی ہوں آنکھیں ادھر ہوتی ہیں اور کان ادھر ہوتے ہیں یہ جس سے بھی آپ ایسا کرو گے آپ نے اس کے دل کو تباہ کر کے رکھ دی توجہ فرمائیے ہمارے اردو میں کہتے ہیں توجہ تا ہٹا دو تو نکلتا ہے وجہ چہرہ اپنا بوتھا شریف میری طرف کرو مجھے عزت دو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو آپ کو صحیح سے اچھا واقعہ سنو مرفیسل آباد میں ایک خاتون سکول ٹیشر تھی تو وہ پیپر چیک کر رہی ہے تو رونے لگی مارکنگ کر دو تو ان کے حضبن نے پوچھا کیوں روئی ہو تو اس نے ایک پیپر نکال کے دے دیا کہا اس کو پڑھو تو اس میں ایک سوال تھا کہ بچوں سے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو بچے نے لکھا تھا میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری ماں اور میرے جو فادر ہیں وہ مجھے اتنا توجہ نہیں دیتے جتنا اپنے فون کو توجہ دیتے ہیں میں ان سے بات بھی کروں تو وہ اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں اور اسی میں لگے لگے مجھ سے بات کرتا ہے مجھے میرا جی چاہتا ہے میں بھی سمارٹ فون ہوتا تو ان کے خامن نے پوچھا تو کیوں روئی ہو کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے یہ اوپر تو رول نمبر تھا نا ان کو تو بتا تھا کس کا رول نمبر ہے آپ کو نہیں بتا تھا کہ یہ تیرے میرے بیٹے نے لکھا ہے کہ میں سمارٹ فون بننا چاہتا ہوں تو یہ ضرورت کی چیز ہے لیکن اب آپ تو اپنا کلچر بھول گئے مراسی بڑی ہے کالی شان قوم ہوتی ہے ہمارے پنجاب میں تو وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے مراسی آندھا پوتر جمعہ اور نہ چوم چوم کے مار چڑے تو یہ سمارٹ فون نے تمہیں ٹائلڈ میں بھی فارغ نہیں رکھا ٹائلڈ میں بھی سودے کر رہے ہوتے ہیں تو ہر چیز کی ترطیب ہے میرے نبی جب کسی کی سنتے تھے تو پوری طرح متوجہ ہوتے تھے چھوٹے کو بھی عزت دیتے تھے بڑے کو بھی عزت دیتے تھے